بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارو رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکومت نے تو جو کیا سو کیا لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ خان صاحب کو جب جا کے بریف کر دیا تھا پی ٹی آئی کے لیڈروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ صورتحال کتنی گمبیر ہے تو وہ اپنے اس فیصلے پر کیوں قائم رہے کہ ڈی چوک میں ہی لازمان مظاہرہ کرنا چاہیے دیکھئے اگر لاہور میں مظاہرہ کرنا ہو تو مال روڈ پہ اگر پہنچ گئے تو ضروری نہیں ہے گورنر ہاؤس پہنچیں اور اس سے پہلے اس کا تجربہ بھی ہو چکا تھا جو جناح ہاؤس یا کور کومنڈر ہاؤس لاہور والا اور بعض دوسرے مقامات کا کہ اس کے کتنے سنگین نتائج بھگتنا پڑے وہی پی ٹی آئی ہے وہی اس کی حمایت ہے کچھ بڑھ گئی ہوگی مگر وہی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہی حکومت ہے تو یہ رد عمل کا اندازہ کیوں نہیں ہو سکا دیکھئے حکمرانی کے معاملے میں جو قطعی واضح ایک حکم ہے کہ وہ اپنا فیصلہ مشورے سے کرتا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ بھئی اترتی تھی اور جناب جبرائیل اسلام جن کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ مشورے کرتے تھے بعض اوقات تو غالباً اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی مثلاً اہد کے دن آپ کی رائے اور تھی مگر انہوں نے اصحابِ رسول کے مشورے پہ عمل کیا اور باقی تو اس پہ یعنی بعض مقامات پہ جناب والا کو بتایا گیا کہ فیصلہ اس طرح نہیں اس طرح ہونے شایئے تھا مثلاً یہ جنگِ بدر کے بارے میں آپ سے کہا گیا بھئی آپ پہ اتری کہ قیدیوں کو اس طرح آزاد نہیں کرنا شایئے تھا جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے مگر اس پہ تو کوئی اتراز یعنی خالقِ کون و مقام کو نہیں ہوا یہ لفظ اتراز مجھے عجیب لگ رہا ہے خیر بہرحال بات کو بزے کرنا مقصود ہے تو مشورہ جو ہے وہ لازم ہے اور خان صاحب کو جو مشورہ دیے جا رہا تھا وہ اس سے مختلف تھا یعنی صورتحال یہ تھی کہ پنجاب سے پہلے تو تیارت بلکل سرے سے نہیں تھے اور سندھ اور بلوچستان والوں کو انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہیں مظاہرہ کریں اگرچہ اس کے باوجود وہ آئے کچھ لوگ سترسی آدمی تو سالہ کاکڑ کے بقول گرفتار ہوئے ہیں بلوچستان کے اور سالہ اور کاکڑ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہا جاتا غائب کر دیا گیا اور کراچی سے بھی کچھ لوگ آئے یا تک دیس ہن سے بھی آئے نوے فیصد لوگ اندازہ یہ ہے کہ بختون خاص سے آئے اور باقی جو پنڈی اور اسلام آباد کے شہری ہیں کچھ لوگ وہ شریک ہوئے مگر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے الگ سے گنا تو نہیں جا سکتا مگر جو لوگ جن پر فائرنگ ہوئی ہے اب وہ اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اور حکومت کیا کہتی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ گولی چلی ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں دنیا بھر کے ذراعہ بلاک کہتے ہیں تمام اخبار نویس کہتے ہیں اور سوائے چند سرکاری اخبار نویسوں کے جو خاموش ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ گولی نہیں چلی یہ کوئی نہیں کہہ رہا صرف محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ گولی نہیں چلی اگر چلی ہوتی تو یہ واویلہ کرتے اور ساری دنیا کو بتاتے تو واویلہ وہ کر رہے ہیں ساری دنیا کو بتا رہے ہیں ویڈیوز وہ کہتے ہیں ویڈیوز چلاتے ویڈیوز چل چکی ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے اور آف دے ریکارڈ پولیس سب سے بھی اس کا اطراف کرتے ہیں اور پیمس کی دوہ ہسپیٹل ہیں اسلام آباد میں بڑے بسے میرے خیال میں اور بھی ہیں ایجی سکس میں بھی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو پیمس میں پولی کلینک کے لوگ آف دے ریکارڈ تو تسلیم کر رہے ہیں ڈاکٹر انیزہ غالباً نام ہے جو ترجمان ہیں پیمس کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں تعداد کیا ہے اور اخبار میں چھپا ہوا ہے اور اخبار ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت کا مخالف ہو بلکہ کٹر مخالف ہے مران خان کا کہ چھبیس آدمی زخمی ہوئے ہیں دو شہید ہوئے ہیں صرف ایک ہسپیٹل میں جلائے گئے اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھ لاشیں جو ہیں وہ غائب کر دی گئی ہیں وہ ہسپیٹل نہیں پہنچائی گئی اب اس میں سچا ہی کہاں ہیں وہ تو آٹھ کی تعداد آئی پھر دو سب ہتر کی تعداد آئی اب وہ چار سو کہہ رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہو کوئی شخص جو ہے وہ اسے گولی نہیں لگی ہے جب دو فریق ہوں اور بلکل متزاد بیانات دے رہے ہوں تو فیصلہ کون کرتا ہے فیصلہ عدالت کرتی ہے مگر عدالت نہیں ہے عدالت میں جہاں فیصلہ ہونا ہے انہوں نے انکار کر دیا آئینی بینچ میں جسٹس مسرد حلالی نے کہا کہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے جب ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے کہا پختون خواہ کے کہ اس کے پر از خود نوٹس لینے چاہیے دونوں طرف انہوں نے کوئی غیر ذمہ داروں نے بیان نہیں دیا غیر موتاعت بھی نہیں ہوئے نہایت احتیاط بڑھتی کہا دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں تو جسٹس مسرد حلالی نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے جسٹس عمین الدین خان نے بھی کہا اور جسٹس مند و خیرلے میں پھر یہی کہا بھر از خود نوٹس اسی چیز کا لینا ہوتا ہے جو سامنے نہ ہو اور انہیں اختیار ہے خود نوٹس لینے کہا یہ فیصلہ تو دیکھئے نا دعویوں پہ تو نہیں کیا جائے سکتے ایک فریقہ دعوی ہے کہ چار سو آدمی شہید ہو گئے یا قتل ہو گئے یا جہاں بھاگ ہو گئے یہ آپ کے نقطہ نظر کی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کسی بھی آدمی کے اور محسن نقمی صاحب کہتے ہیں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوا ایک تو دیکھئے نا وہ سب نے دیکھا ہے کہ وہ اسی کوئی تردید نہیں کی کہ کنٹینر سے گرا کے ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا کنٹینر سے اس کو گرا دیا گیا اور کنٹینر ایک کنٹینر نہیں ہے کنٹینر کا اوپر کنٹینر ہے اس کے اوپر کنٹینر ہے وہ دو ہیں یا تین ہیں تو اس بلندی سے جب آدمی گرے گا ایسی حالت میں کہ جب وہ یعنی کانشیس بھی نہیں کانشیس بھی ہو تو کیا کر سکتا ہے پختہ سڑک پہ تیس چیلیس ہوت کی بلندی سے گرے یا پچیس ہوت کی بلندی سے گرے اگردن اس کی ٹوٹ گئی اور تمام اخبار نے اسی یہ بات کہتے ہیں اور تمام ہر جگہ یہ ویڈیو جو ہے چل رہی ہے دنیا بھر کے ذراعہ بلاک بالکل جیسے وہ مگلہ دیش کی تصویر تھی کہ ایک آدمی سامنے کھڑا ہوتا ہے تالبل اور وہ اس کی ویڈیو بن گئی اور وہ اس ایک تصویر نے اسی طرح یہ تصویر تاریخ میں یاد رکھی جائے گی اب عدالت جو ہے وہ تو ہے جو آئینی وینچ ہے دوسری عدالت تو کوئی عدالت نہیں ہے اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہے جسیس منصور علی شاہ نے کل یہ کیا کہ ایک ویاج کیا میری دبیعت ایسی خراب ہے کہ وہ حافظہ پوری طرح کام نہیں کر رہا کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے لیکن باہرحال نقاط تو ہے اس وقت وہ انہوں نے جو اپنا اضافی نوٹ ہے وہ جاری کیا ہے بھٹو والے کیس میں تو اس میں اس واقعہ کا گوہ حوالہ نہیں دیا گیا ہے لیکن اشارہ اس موقع پر جاری کیا گیا ہے تو اشارہ اسی طرف ہے کہ جس طرح وہ مقدمہ جو ہے وہ ناقصہ حالانکہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ محمد احمد خان کو ایف ایس ایف کے لوگوں نے قتل کیا تھا لیکن عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا عدالت میں جو گوہ لائے گیا ہے تو وہ حکومت لے کے آئی نا دباؤ ڈال کے اور اس وعدے پہ کے بعد ہم آپ گواہ بنیں آپ کو رہا کر دیا جائے گا اور بعد میں رہا کرنے کی وجہ ہے معاف کرنے کی وجہ ہے انہیں بھاسی پہ لٹکا دیا گیا یہ اقتدار کے کشو کشو میں یہ اتنی ہی بے رحمی اتنی ہی صفاقی ہوتی ہے ہمیشہ ایسے ہی تھا دنیا میں تھانے دار اپنی جگہ نہیں چھوڑتا اس کے لیے وہ چاہے کسی کے پاؤں پکڑنے پڑھیں چاہے رشوت دینے پڑھیں اقتدار کی سب سے بڑے انسان کی کمزوری یہی ہے یعنی سروائیول کے بعد کہ اپنی جان بچانے کی جو فکر ہے اس کے بعد سب سے بڑی خواہش تو انسان کی یہی ہے غلبے کی چودراہٹ کی آبرومندی کی اور مقبولیت کی اختیار کی عدالت بھی اسی کا حصہ ہے لوگ تو ہرے ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں لیکن فیصلہ کون کرے گا فیصلہ تو جہاں ہونا چاہیے وہاں ملتہ عدالت تو کوئی تو تو 26 ترمیم کے پاس عدالت کے کیا وجود ہے لیکن پھر بھی یہ ممکن ہے یعنی اگر کوئی کرنا چاہے یہ فیصلہ کر لے فرز کی جہاں فیصلہ کر لیتا ہے جو لوگ اس پوزیشن میں ان کے فیصلہ کریں تو عدالت کمیشن ہی بنے گا اور تو کوئی صورت نہیں ہے اور ان ججوں پر مشتمل کے جیسے ہی ان کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ لوگ انصاف کریں گے اور ایسے جج موجود ہیں اگرچہ ان کی پوزیشن حکومت نے خراب کرنے کوشش کی ہے لوگوں کو معلوم ہے جسر منصور علی شاہ ہیں جسر منیب اختر ہیں اور بھی ہیں جیسے یہ کوئی غیر پی ٹی آئی کی بلکل مثلا یہ کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ان سے زمدارخ بارنویز کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بات سے اسلحہ پر آمد ہوئے پختون خواہ سے لوگ آئیں گے تو کسی نہ کسی کے پاس اسلحہ ضرور ہوگا گا چاہی پالیسی نہیں تھی پارٹی پالیسی نہیں تھی اور انہوں نے پولیس کے لوگوں کو اغواق کیا اور حتیٰ کہ فوج کے لوگوں کو پکڑا اور اس کا ایک ویڈیو ہے موجود ہے کوئی آدمی کہا رہا ہے آٹھ آدمی ہم نے فوج کے پکڑ لیا ہے اور ایک میجر صاحب آئے انہوں نے کہا ہم شیلنگ نہیں کریں گے آپ ان کو چھوڑ دیں ہم انہیں نے چھوڑ دیا تو بعد میں انہوں نے جا ہم پہ گولیاں برسا دیں تو وہ پالیسی تو تشدد کی نہیں تھی جب یہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ نہ ہتے لوگ تھے اور غیر مسلط ہے غلیلیں تھیں ڈنڈے تھے بعض لوگ کے بعد غلیل سے کیا ہوتا ہے لاتھی سے کیا ہوتا ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ادھر سے تو کوئی گولے نہیں چلی یعنی جو لوگ زخمی ہوئے یا چوٹیں لگی ہیں جن کو تو وہ کل کا واقعہ نہیں ہے منگل کی رات کا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے کے واقعات ہے اور وہ جو لینڈ کروزر کے نیچے آ کے آدمیں کچھلے گئے تو وہ اس کی بھی تحقیقات ہی ہو تو پتہ چلے گا کہ وہ لینڈ کروزر کس کی تھی دونوں ایک دوسروں کے مدارکار دے رہے ہیں اب ہم اس میں کیاس کر سکتے ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نہیں تھی کیونکہ وہ تو انہیں تو کسی طرح سازگار ہی نہیں تھا تشدد بہرحال اب اس صورتحال میں جبکہ پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کل سم کلازہ سے آگے جانا ڈی چوک میں نہیں جانا چاہتے تھے اچھا اب جو دس انفرمیشن اتنی ہے جوٹی خبر اتنی پھیلائی گئے جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ جی وہ خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا کہاں ہیں وہ ویڈیو پیغام وہ تو ان کو جو ہماری معلومات ہیں وہ ان کو جب وہ موبائل کیمرہ موبائل آپ کے سامنے کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہ پیغام ریکارڈ کرا دیں کہ بھئی اگر کوئی معاملہ طے پا جائے تو دوسری جگہ بیٹھ جائیں نہ جائیں وہاں ڈی چوک تو انہیں کہے موبائل کا اس کا ہے اور یہ آگ کیسے کہ ظاہر ہے موبائل تو لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے اور انہوں نے ہی ریوز جو ہماری معلومات ہیں اب اگر دوبارہ پھر وہی عرض ہے کہ عدالتی تحقیقات ہی سے متعین ہو سکتا ہے نا اور یہ بات تو قابل فہم نہیں ہے جو میں رات کو بھی کہا تھا کل شام کو بھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو پیغام دیا جائے اور وہ انکار کر دیں وہ مرضی کریں ابراہ نخواہ کے زامنے مرضی کون کر سکتا ہے ہے ان کی پارٹی میں ہے یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں چاہتی تھی شہر افضل کہتے ہیں میں بھی نہیں چاہتا تھا vierی اور ہےático علی امین صاحب تو بلکل نہیں چاہتے تھے co حاصل بر ہیں ہر بار خبر آدمی جو کامنسس رکھتا ہے اور معلومات رکھتا جانتا ہے distintos ہیں مرضی کہیں مگر وہ دو کشتی concentrations میں سوار ہیں وزیر ایلہ رہنا چاہتے ہیں اور خان صاحب کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے ہیرو بھی بنے ایک ایک کروٹ رپے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے شہدہ کے لیے اور یہ کہا میں خود افا یار درچ کراؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا کچھ بھی نہیں کریں گے خان صاحب کا چائز تو ایسے ہی ہوتا ہے انہوں نے تو علی ایمین تو گنڈا پور تو پھر بھی کام کاج کر سکتا ہے عثمان بزدار کیا کر سکتا تھا اس کو کوئی بابرچی نہ رکھتا ڈرائیور نہ رکھتا اب یہ ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا ایک بہت اہم سیاسی لیڈر کا میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ بزدار کو آپ اپنے دفتر میں کلر کر سکتے تھے چپراشی رکھ سکتے تھے ڈپٹی منیجر رکھ سکتے تھے بابرچی رکھ سکتے اس نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پدا تھا تو علی ایمین گنڈا پور جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور علی ایمین گنڈا پوری کیا کوئی بھی نہیں تھا پارٹی لیڈروں میں سے عمر یوب کہا رہے ہیں کہ نشانہ لے کر مجھو شل مارا گیا اور میرے سینے پر لگا اور گردن پر لگا وہ آسو کہا اس کے شل جو ہے نشانہ لے کر کیسے لگایا جائے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک نہیں بے شمار مظاہریں ہم نے دیکھے ان کو چلاتے ہوئے دیکھا ہے وہ گرتا ہے پس اٹھا کے واپس پھینکا جا سکتا ہے لیکن دوسرے پہلویں بہت سے پہلویں بس سے اس کے یہ تو تھنڈے پانی سے ڈسپرس کیا جا سکتا تھا ان کو نہیں اگر گاڑیاں نہیں تھیں تو چاہے ائر لفٹ کی جاتی ہیں خرید ہی جاتی ہیں اگر تو اتنی گاڑیاں تو مہیا ہوئی جائیں گی لاہور میں پودوں کو پانی دینے کے بالی جو گاڑیاں ہیں ان کو لانا کیا مشکل تھا اور یہاں بھی ہوں گی لاہور میں تو ہم دیکھتے ہیں پودوں کو پانی دیا جاتا ہے گاڑیوں سے اس سردی میں تھنڈے پانی کتاب کون لائسکتا تھا آنسو گیس بھی ہوتی اور تھنڈا پانی بھی ہوتا اور ربڑ کی گولیاں بھی ہوتی گولی چلانے کی ضرورت کیا تھی ظاہر ہے اس لئے ضرورت تھی کہ خوف پیدا کیا جائے اور یہ شروع سے پالیسی ہے یہ آج سے پالیسی نہیں ہے شروع سے پالیسی ہے یہی پالیسی خان صاحب کی ہے کہ خوف پیدا کیا جائے یہی پالیسی حکومت کی ہے کہ خوف پیدا کیا جائے یہی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی ہے خوف پیدا کیا جائے اب اس حکومت کی کوئی بناء تو ہے ہی نہیں یہ داندلی کی حکومت نہیں ہے داندلی کی حکومت اور ہوتی ہے داندلی تو پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا ہوا ہی نہیں جس میں نہ ہو جس کی جتنی بسات ہے اتنی دھاندلی وہ کرتا ہے ریفرینڈم سارے دھاندلی کہتے ہیں تو یہ دھاندلی نہیں یہ سو فیصد غیر آئینی حکومت ہے سو فیصد ایک سو اسی کے لگ بک قومی اسمبلی کی سیٹیں پیٹی آئینے جیتی تھیں اور وہ ثابت ہے ویسے ہی 22 میں جو جمعی الیکشن ہوئے تو اس میں تو تین چوتھائی سیٹیں جیتی تھیں اب یہ تو اندازہ نہیں تھا فیصلہ کرنے والوں کو اب جب یہ ہو چکا تو اب کیا تھا اب الیکشن کمیشن نے نتائج بدلے اور وہ تو بالکل اگر دیکھئے اگر وہ جیتے ہوئے مثلہ نواز شریف سب جیتے ہوئے کل بھی میں نے پوچھا تھا یہ سوال کہ وہ کیوں نہیں اپنے فارم پینتالیس اپلوڈ کر دیتے یہ کیا مشکل اب میں گفتگو کروں گا یہ اپلوڈ کی جائے گی اور یہ جو میرے پاس کاغذ ہیں اور تصاویر ہیں یہ میں اس میں سے کوئی اپلوڈ کرنے چھوں گے تو یہ ہو جائے گا اس میں دیر کیا لگتی ہے یہ تو اگر بہت بڑی تعداد ہو تو یہ چند گھنٹے لگ جائیں گے اور اگر دو چار کاغذ ہوں تو موبائل سے تفسیر بنا کے اسی وقت بھیج دیتے ہیں اسی وقت چلی جاتی ہے حکومت تو ہے illegitimate اور اب اس حکومت کا یعنی یہ جو منصوبہ ہے نا ان کا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دیں گے کل کابینہ کا جلاس بلا ہے most probably اس پہ اپنا گورنر راج کا بھی سوچے جا رہا ہے تو گورنر راج تو خیار ممکن نہیں ہے وہ تو صوبائی اسمبلی سے منظوری لینے ہوگی صوبائی اسمبلی منظوری کیسے دے گی اور کتنا خوف آپ پیدا کریں گے کتنے لوگوں گرفتار کریں گے آٹھ سو آدمی اخبار ہم اس کہہ رہے ہیں زمدار کے گرفتار کیے گئے ہیں اور وہ سی آئی اے کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے ان کے جو مرکز ہے اور کتھانوں میں رکھے گئے ہیں اور وہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہیں سیف سیٹی کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی مدد سے نادرہ کے مدد سے وہ ان کو شنافت کیا جائے گا وہ تو ایک لاکھ سے زیادہ آدمی تھے اب کوئی نہ مانے اس کے تو کوئی علاج نہیں ہے نا کوئی آدمی کہے کہے قبض سے فائد آیا تو اس کے تو کوئی علاج نہیں ہے ایک لاکھ سے اوپر آدمی تھے اور یہ جو سہولتکار ہیں سہولتکار وہ ہیں جنہوں نے انہیں کھانا پہنچایا ڈرائی فروٹ پہنچایا اور جنہوں نے ان کے حوصلہ افضائی کی اور پانی دیا تو وہ تو ستر فیصد لوگ ہیں یہ نہیں کچھ حمد کر سکے کچھ نہیں کر سکے تو اکسریتی آبادی کو بیس فیصد پندرہ بیس فیصد کی حمایت رکھنے والی حکومت جو ہے وہ ستر فیصد لوگوں پہ کیسے یہ تو ایک مسلمہ حصول ہے پولٹیکل زائنس کا کہ اقلیت اکسریت پہ حکومت نہیں کرتی اور اکسریت بھی ایسی جو اتنی پور جوش ہو خاص طور پہ پختون خواہ میں پھر یہ ہے کہ اس کی جو پولٹیکل ری پرکشنز ہے مجھے حیرت ہے کسی نے اس پہ بہر نہیں کیا بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری پور امن احتجاج تھا میں تو غیر اس سے اتفاق نہیں کرتا پور امن احتجاج ہی واحد راستہ ہے جلیہ والا باق کا جو واقع ہوا تھا تو اس کے بعد بھی جہد و جہد پور امن ہی رہی تھی صرف یہ ہے کہ وہ سکھ نوجوانوں انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا جنرل ڈائر کو مار ڈالا لیکن سیاسی جو تو انیس انیس کا باقیہ ہے اور ملک تو آزاد ہوا انیس س سنتالیس میں پاکستان بھی اور انڈیا بھی تو جہد و جہد پور امن ہی رہی ایک دفعہ کا جہد انہوں نے ڈیریکٹ اکشن کل گیا کلکتہ میں اس کے سوا تو ان کی تو وہ تو کبھی گرفتار بھی نہیں ہوئے جہل بھی نہیں گئے کوئی موقع نہیں دیا انہوں نے تو جہد و جہد تو پور امن ہی رہے گی لیکن اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ کہانی جو ہے یہاں ختم ہو گئے یا خوف بیٹھ جائے گا دلوں میں تو وہ تو مطلب ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے میں اب تاریخ کے بعد حوالے میرے ذہن میں آئے تو لیکن بات لمبی ہو جائے گی ابن زیاد کے بعد کوئی مختار سکفی بھی ہوتا ہے نا لیکن اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مسئلہ جہد و جہد کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے مسئلہ جہد و جہد تو جو لوگ کرتے ہیں ان کا انجام خراب ہوتا ہے وہ تو جب یعنی پختون خواہ پہ وہ بڑے حصے پہ قبضہ ہی کر لیا تھا طالبان نے تو پھر کیا ہوا تھا جب فوج فوج نے کاروائی کی جہدے جہدے پور امن ہی ہوگی مگر ہوگی یہ خوف کا شروع میں بڑا ایک دہشت کا عالم ہوتا ہے لوگ سکتے میں ہوتے ہیں لوگ اس وقت سکتے میں ہیں لوگ کہہ رہے جب بنگلہ دیش میں ہوں بنگلہ دیش میں پندرہ برس کے بعد ہوتا ہے یہاں پندرہ برس نہیں لگیں گے یہ حکومت نہیں رہ سکتے اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی ہم کوئی غیب تو نہیں جانتا اللہ کریم جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پولٹیکل سائنس کے جو تاریخ کی حرکیات ہیں جو لوگ اس پہ ذرا سب ہی جنہوں نے غور کیا ہے وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ حکومت رہ سکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ حکومت کیسے رہ سکتی ہے لیکن پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا انہیں جائزہ لینے چاہیے اور خود اعتصابی کرنی چاہیے رونے سے چیخنے سے ماتم کرنے سے مخالفین کو ذمہ دار قرار دنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوسکتا انہیں خود بھی تو دیکھنا چاہیے نا ماضی کو بدلہ نہیں جا سکتا گزر ہوئے کل کو لیکن اسے سبق تو سیکھنا چاہیے نا مسئلہ علیہ امین صاحب سے پوچھنا چاہیے علیمہ خان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کنٹینرز کی روشنیاں اور سہوتی نظام وہ کیوں نہیں کیوں آف کر دیا گیا کیوں بند کر دیا گیا انہوں نے کہا ان سے کہا آ گیا مگر انہوں نے کوئی جوابی نہیں دیا اور ایسے تو اور بھی کئی واقعات ہیں اور یہ بھی پوچھا جا سکتا علی امین گھنٹا پور صاحب سے ان کا کنٹینر اتنی دور کیوں تھا جبکہ وہ تو ڈی چوپ پہنچ چکی تھی کارکنوں کی عظیم اکسری اور وہاں ان کا افتقبال کیا گیا ان سے کہا گیا کہ آپ کا حق ہے مظاہرہ کرنا لیکن پورا من رہیں اور فوجی افسروں کے ساتھ فوجی جوانوں کے ساتھ ساری انہوں نے اپنا گلے ملے اور سلفیاں بنائیں اور کوئی فوج اب بھی وہ فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے کوئی کسی لیڈر نے فوج کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا وہ تو حکومت کو تو مظاہر قرار دے رہے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے انہوں نے کہا خبردار کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے اسلام آباد کے شہدہ کی خبروں اور ویڈیو سے گریز کریں کیونکہ اسلام آباد میں ایک بھی لاش نہیں گری یہ اگر آپ ایسا کریں گی تو یہ جھوٹ ہوگا اور آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اچھا علی امین گھنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ماضی میں کی تھی وہی کی جا رہی ہیں وہی غلطیاں تم دہرا رہے ہو تم وہ کہتے ہیں آپ تو کسی کو وہ کہتے ہی نہیں ہیں نا یعنی یہ تو سوال ہی پردہ نہیں ہوتا نا کسی کو آپ کہہ کہ وہ مخاطب کریں جو تم کر رہے ہو ہمیں مجبور کر رہے ہو اگر ہم نے تمہارے والا بطیرہ اختیار کر لیا تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے کمال ہے یہ نہیں بھاگ گئے پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ بھی بھاگ گئے اور وہ وہ نہیں جانا چاہتی تو بشربی بھی اور اسی راستے سے گئے اور سپیکر کے گھر میں ٹھہرے مند سہرہ میں رات وہاں بسر کی پھر وقت بارنویسوں سے جا کہ ملے آچھا اب ایک پہلو یہ عدتہ نے بہت دیے جا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا ناصر سانشاہ سینئر وزیر جو ہیں سندھ کے کہ مظاہریں تین دن میں وہاں پہنچے اور ٹین منٹ میں بھاگ گئے عطا اللہ تارڑ بھی اسی باتیں کر رہے ہیں خواج آزب بھی کر رہے ہیں اور بہت صدمہ ہوا خواج آزب رفیق نے کہا جو the last call was miss call اتنی صفاقی اس پہ شہباز گل نے ٹھیک کہا کہ ابھی تو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں تانہ دینے کے ایسی جلدی کیا تھی اچھا شہباز گل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پارٹی کے فیضلے کا پابند ہوں لیکن دھرنا دینا چاہیے تھا اور لوگ کمال ہے بھائی وہی رہنا چاہیے تھا اور ختم نہیں کرنا چاہیے تھا مزاہرہ کمال ہے بھائی یہاں تو ایک باقاعدہ فوج بھی زیادہ سے زیادہ یہ فرض کیجئے ایک باقاعدہ فوج ہوتی کوئی اثر مفروضہ ہے ظاہرہ فوج یہاں کہاں تھی کوئی فوج ہوتی اور وہ یہاں اس طرح کھڑی ہوتی جن لوگوں نے بلو ایریا کو دیکھا ہے وہ چھتوں پر ظاہر ہے چھتوں پر تو ان کا قبضہ نہیں تھا چھتوں پر قبضہ ہائٹس پر قبضہ کیا جاتا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سی جنگ ہی تھی اگرچہ یہ لوگ مسلح تو نہیں تھا انڈویجیرز ہو سکتے ہیں تو وہ بھی یعنی یہی کرتے ہیں کہ جان بچاتے زہیر الدین بابر شیبانی خان سے دو دفعہ تاشکن سے بھاگا زہیر الدین بابر جو ہے اس سے بڑا جنرل برے صغیر کی تاریخ میں اگر کوئی تھا تو شیر شسوری تھا یہ کوئی تاریخ عظیم ترین جنرلز میں سے ہے ہرلیم کہتا ہے the prince of all princes تو وہ کیوں تاشکن سے situation اہم ہوتی ہے افراد تو اہم نہیں ہوتے اب خان صاحب کا مغالطہ جہاں ہے نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا دوسرے ہوں گے یا ہونے چاہیے انہیں بھا خان صاحب تو خوف کا شکار نہیں ہوتے تو لکھا لیکن جو لوگ جو ہیں وہ اپنا گولیوں کے سامنے کہتے ہیں خان صاحب تو جان دینے کے لئے تیار ہیں ان پہ تو جتنا پریشر ڈالا گیا ہے پہاڑ پہ بھی ڈالا جاتا تو ٹوٹ جاتا فولات پہ بھی ڈالا جاتا تو وہ اس میں بھی یعنی کیا پنجابی کا لفظ تریڑ بردو کا لفظ میرا ذہن میں نہیں آ رہا وہ بھی ٹوٹ جاتا لیکن وہ تو آنی حساب کے آدمی ہیں اور ان کی پوری زندگی اس کی گواہ ہے عمران خواہ فاسٹ بالر تو نہیں تھے میڈیم پیس بالر تھے تو فاسٹ بالر کیسے بن گئے اور کبھی سارے ہر کوچ نے اور ہر ایکسپرٹ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا بالنگ ایکشن نہ بدلے انہوں نے بدلا ہر آدمی نے کہا ہر ڈاکٹر نے کہا کس شوکت خانم نہیں بن سکتا موفت کینسر آسپیٹل نہیں بن سکتا اور کچھ ایک آ دو نے کہا کہ بن سکتا چل نہیں سکتا بنایا انہوں نے پارٹی نے کوئی ایک شخص نہیں تھا سوائے اس خاکسار کے کہ جو یہ کہے اب کوئی دعویٰ کرے تو اس کی دوسری بات ہے یہ سب جتنے لیٹر ہیں سب کے سب ان میں سے کوئی ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہے کہ جی کامیاب ہو سکتے ہیں میں نے نائنٹی سکس میں کہنا شروع کیا اور دو ہزار پانچ میں تو جب میں ان کے ساتھ گیا پختون ختم مجھے اس کے یقین ہو گیا میں ان کی تجزیر کو نہیں مند تھا تھا ایک دفعہ تو وہ اتنے غصے میں آ گیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے بیوکوب سمجھتے ہو میں نے کہا نہیں میں آپ کو بیوکوب نہیں سمجھتا میں آپ کے بعض آراز اقتلاع کرتا ہوں حفیز اللہ اس وقت موجود تھے جب انہوں نے مجھے کہا بڑے غصے میں چہرہ سرخ تھا حالانکہ میں تو خاموش تھا بیس تو ان سے حفیز اللہ کر رہے تھے میں تو تنہائی میں انہیں معشرت دیتا تھا یا اگر لکھتا تھا تو بڑی محتاط دبان میں لکھتا تھا گرفتاریاں ہو رہی ہیں جی وہاں اٹک پہ اپنا جو پنجاب اور کے پی کے کا سنگم کہی ہے اس کو سرد کہی ہے وہاں پولیس کی بھاری نفری لگا دی گئی ہے ہے کنٹینر لگا دی گئے ہیں بیسے تو گرفتاریاں آٹھ سو تو یہاں ہوئی ہیں ستر اسی جو ہیں وہ سالار کاکڑ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے لوگ کے ہوئی ہیں اور وہاں بھی جو جو آدمی واپس جا رہا ہے وہ گرفتار ہو رہا ہے تو وہ راستے سببند ہیں ان کے لیے تو گرفتاریاں تو ہوں گی اور جو پنجاب سے لوگ آ رہے تھے ظاہر ہے وہ تو اب کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ظاہر وہ واپس ہی جائیں گے سپریم کورٹ اسوسییشن نے بار اسوسییشن نے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور وزیر داخلہ سے مصطفی انہیں کا مطالبہ ہے مصطفی تو غیر وزیر داخلہ کیا وزیراعظم کو انہیں چاہیے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہیں چاہیے مگر وزیر اعلیٰ پنجاب تو یہ فرما رہی ہیں شاباش پنجاب زنداباد پنجاب اور وہ برو اکار آگے رہی ہیں رہا یہ کہ کوئی انسانی حقوق کے خلاف سیکرٹری جنرل نے رات کو میں دیا انتونیو گروتس نے بیان دیا اور ساری دنیا کے ذراعہ بلاک کر رہے ہیں بی بی سی کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑے طویل نوٹس ہیں کیونکہ یہ معاملے کے بہت بہت سے پہلے ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں تو مجھے زبانی یاد نہیں لیکن ساری کتنے چیزیں زبانی یاد رہے سکھیں پولی کلینک کے لوگ یہ بات تسلیم کر رہے تھے جو اخبار میں بھی چھپی ہے چھبیس زخمی اور دو مقتول بلوچستان میں ولی محمد نام کے ایک صاحب کی پہنچی ہے لاش اور وہاں حکومت کے خلاف اور عمران خان کے حق میں نعر بازی کی گئی شیر حفظل صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ آتھ گھنٹے میں علی امین گنڈپور آئیں گے اور ممکن ہے کہ عمران خان کو وہ ساتھ لائیں مرجائے ہوئے لوگ تازہ دم ہو گئے ترو تازہ ہو گئے اور امید بند گئی اسی طرح سیاسی کارکن جو ہیں اسی طرح بھائی آج یہ دھرنوں کے ایک تاریخ ہے قاضی صاحب نے جو دھرنے جماعت اسلامی کے لوگ تو بیری ویل ٹرینڈ ہیں اور وہ اس کو دین کا کام سمجھ کر کرتے ہیں ان کی زبردست تربیت کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے تعدا جتنے بھی ہو قاضی صاحب کب کسی دھرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا حالانکہ انہوں تو ہمایت بھی حسل تھی کم از کم صدر کی تو تھی صدر فاروق لگا رہی ہے رہی تعدا دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیں مقتول یا شہید تو ویسے مقتول یا ہے وہ برا لفظ نہیں ہے وہ ہم لوگ جو اس معاملے میں بہت جذباتی ہمارے رہے ہیں یا قرآن مجید مقتول ہی کے لئے میں میں یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہوا مارا گیا تو مقتول بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے وہ ظاہر ہے بے گناہ اس کے ساتھ لگایا جائے گا اچھا پیمز میں جو عداد شمار ہیں وہ جاری کرنے سے گریز کیا جاتا رہا اور آف دے ریکارڈ وہ مانت رہے ڈاکٹر انیزہ ہیں غالباً ان کا نام اگر غلط ہو تو معافی کے خاصگار ہوں تو ان نے کہا کہ ابھی عداد شمار مرتب نہیں ہوئے پروفیسر رانہ امران ہے اگزیکٹیو امران سکندر اگزیکٹیو ڈائریکٹر ان کے دفتر میں وزیراعظم کے جو کوارڈینیٹر فر ہیلتھ ہیں ملک مختار احمد وہ بیٹھے رہے وہ کنڈی لگاکہ بیٹھے رہے پیٹی آئی میں مایوسی بہت ہے بعض لوگوں میں حالانکہ مایوسی تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے جو بھی سیچویشن اس کا جائزہ لینے چاہیے اپنی غلطی ہو جہاں وہ تسلیم کرنے چاہیے اس کی صلاح کرنے چاہیے رفوع کرنا چاہیے اور مثلا شوقت یوسف جائی صاحب نے جیو نیو سے کہا گفتگو کرتے ہوئے کہ علی امین کے سوا کوئی لیڈر سامنے نہیں آیا اور مشابرت اور رابطہ کاری نہیں تھی یہ بات درست ہے بلکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے باقی تو جو اہم باتیں ہیں وہ تو میں آپ سے اذکری چکا ہوں تو ایک ڈاکٹر نے ایک انٹرویو دیا ایک ڈاکٹر صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سندھیوں کو پنجابیوں کو بلوچو اور پختونوں کو ایک کر دے ایک قوم بنا دے تو غالباً بی بی سی نے یہ نشر کیا ہے بی بی سی کا یہ کہنا ہے کہ ڈی چوک میں گرینڈ آپریشن میں شروع میں پانچ سو آدمی گرفتار ہوئے تھے یعنی وہ بات کی خبر میں نے نہیں دیکھی اور پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کی رات گیار آپ جو آپریشن شروع ہوا وہ تو ہم خمت و خیر دیکھی رہے تھے جب آپریشن شروع ہوا ہے یہ نہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے لائیو اخبار نویسوں سے کہہ دیا گیا تھا نون لی کے ایک اخبار نویس ہیں ہمیں اب نام تو میں اس کا حیاء ہے لیکن نام میں لینے نہیں چاہتا تو انہوں نے کہا کہ اخبار نویسوں کو بتا دیا گیا تھا کہا گیا کہہ دیا بتایا ہے نہیں کہ کہہ دیا تھا یہاں سے چلے جائیں وہ غیر ضرور نہیں اکسان اور یہ صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ بھی اور کچھ سرکاری اخبار نویس بھی کہ رحم نہیں کیا جائے گا وہ بڑے خوش تھے آپریشن پہ کچھ اخبار نویس جو ہیں وہ بہت خوش ہیں جتہ دار یہ ہی ہوتی ہے احتجاج بہرحال ایک قانونی حق ہے پر امن احتجاج جو غلطی پی ٹی آئیو سے ہوئی کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکی نتیجہ کیا یعنی خطرات ہیں اور کچھ تشدد کے بھی بعض واقعات ہوئے تشدد سے مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے دیکھیں یہ اخوان نے کیا اور تباہ کن اس کے اثرات اخوان المسلمین جماعت اسلامی کے لوگوں نے نہیں کیا جوابی تشدد یعنی نواز شریف کے زمانے میں دور اقتدار میں جو جب آئے تھے واجپائی اور انہوں نے مظاہرک کیا تھا تو اتنا مارا گیا تھا لیڈروں کو اتنا مارا گیا تھا اور اتنے علمناک ہیں تو میں نے کہا کاجی صاحب کا فون آیا تو میں نے کہا کاجی حسین احمد صاحب کا تو کوئی ایک فلم انہوں نے بنائی تھی انہوں نے کہا اس پہ وہ لکھ دیں اپنا کچھ وہ بیک گراؤنڈ میں جو آواز ہوتی ہے کیا اسے کہتے ہیں تو میں نے کہا بہت بہیمان ہے انہوں نے کہا یہ کمزور لفظ ہے تو اس کے لیے ترقیب استعمال کی گئی رقص ابلیس تو بہت ہی بہیمانا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جوابی تشہدد نہیں کیا حالانکہ اس میں لوگ تھے جو اس طرح سوچتے تھے بہت کم تھے بیسے لیکن یہ ہے کہ بھڑا دسپلن ہے پارٹی کی تنظیم دو اچھی نہیں ہے پیٹی آئی کی لیکن سب سے اہم آسپیکٹ یہ ہے کہ ستر فیصد ان کے اہامی ہیں لوگ میرا خیال ہے چھتیس فیصد سندھ میں تھے اگر اب سروے کیا جائے تو میرا خیال ہے پینتالیس فیصد ہوں گے لیکن اس طرح شہر میں آ کر جو کاروائی کرنا ہے اس کی حمایت زیادہ نہیں ہے یہ نہیں زیادہ سے مراج یہ نہیں ہے کہ فیٹی پرسنٹ سے کم ہے جو میں نے فگر کہیں دیکھے ہیں چھوٹے موٹے ایسی سادہ سے سروے ہو ہیں فیفٹی سکس پرسنٹ اس کی سپورٹ تھی اور فارٹی فور پرسنٹ مخالوت تھی تو اب غالباً جو ہے اس سے بھی زیادہ مخالوت ہوگی تو حکمت حملی ان کے بھی اچھی نہیں تھی لیکن جو کچھ بھی ہو جائے آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں یہ حکومت نہیں چل سکتی میں دوبارہ میں دور آتا ہوں وزیراعظم کو مستعفی ہونا چاہیے وزیر داخلہ کو تو خیر ایک لمحہ بھی نہیں ان سے استیفہ لے لنا چاہیے اور وہ اس منصب کے مستق نہیں ہے اتنی صلاحیت ان میں نہیں ہے اور جو آدمی یہ کہے کہ بلوچستان ایک ایسے چکا مسئلہ ایک ایسے چکا تو وہ وزیراعظم کیسے اور ان کا تربیت بھی نہیں ہے تجربہ بھی نہیں ہے وزیراعظم کو وزیراعظم تو بہت معیشت نہیں چل سکتی غیر ملکی سرمایہ کرنی ہوگی یورپی یونین نے آپ کو جو ٹیکس کا حصہ نہ دے سکا ٹیکس ٹائل میں وہ ختم ہو سکتا ہے اور یہاں تک تو نوبت آگئی تھی کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو سفارتکاروں سمیت یہ اطلاع دے دی تھی کہ یہ آپ تیار رہے ہماری جہاز آئیں گے جہاز ایک آدھ نہیں دو چار نہیں دس بیس تیس چالیس پچاس جتنے بھی درکار ہوں گے اور تمام امریکی شہریوں میں انخلا ہو جائے گا یہاں تک تو ضرورت تھی اب تو خیر دیکھئے کوئی اب کوئی احتجاج ہوگا تو کئی ہفتے کے بعد اس کے لئے فضا بنیں گی یا شاید کئی مہینے کے بعد لیکن بہرحال یہ فیصلہ درست نہیں تھا اور جو حکومتیں کہ کیا وہ تو ظالمانہ ہے اور بہیمانہ ہے اور اس کی تائی تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو کوئی ضمیر نہ ہو جنہیں یہ خیال نہ انہیں مرنا ہے ایک دن خدا کے حضور جواب دینا ہے اور خاجہ سعید رفیق صاحب سے میں کہتا ہوں اپنی غلطی تسلیم کریں جو انہوں نے میسیج دیا اس میں معافی مانگیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قابینے میں کہا تھا عمران خان سے یہ سلوک نہ کیا جائے اور دوسری طرف لاشیں گریئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میس کال ہے یہ میس کال ہے انسانی لہو دیکھئے اہل علم کے وارث ہوں یا نہ ہوں جن کا لہو بہتا ہے ان کے وارث ہمیشہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا غم و غصہ بہت بڑے گا اور ایک دن متشکل ہوگا اب میں میری تو طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں سجی رہا تھا نہ پروگرام کروں میں اگر اگر میں نہ کرتا تو اسے غلط مطلب لیا جاتا بہت خراب تھی یعنی میں کھانا بھی نہیں کہا سبح سے میں نے براہ نام کچھ کہا تھا اور عجیب بات ہے کہ کوئی سیریس بیماری نہیں ہے لیکن نکاہت ہے بہت اور بچ میں جب تک ٹھیک نہ ہو کوئی حرکت نہ کروں تو وہ ویسے یہ ہے کہ پڑھتا لکھنے میں مجھ کوئی دشواری نہیں ہوتی کمزوری سے ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ تین چار دن کے بعد بلکل میں باہر ہو جاؤں گا باہرحال یہ ایک فرض تھا جو مجھے ہر حال میں ادا کرنا تھا میں نے ادا کر دی اپنی رائے ہر چیز کے بارے میں دے دی دینی چاہیے تھی اور کل پھر بات کروں گا شاید کل تک اور کلیریٹی ہو جائے گی اور امید ہے کل تک صحیح بھی بہتر ہے آپ کا بہت بہت شکریہ مطان 공 کریں مطان موسیقی